موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لائے آپ کے لئے آج ایک ایسا وظیفہ جو آپ نے ماہِ ذلحجت الحرام میں کرنا ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں رزق دولت مال ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی یہ عمل آپ نے رات کے وقت کرنا ہے انشاءاللہ والعزیز اللہ تبارک و تعالی ماہِ ذلحجت الحرام کی برکتیں اور سعادتیں رفاتیں آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجت ہر خواہش کو پورا کر دے گا تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مجھے سوار کے پیالے کی مانت نہ بناو کہ سوار اپنے پیالے کو پانی سے بھرتا ہے پھر اسے رکھتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے پھر جسے جب پانی کی حاجت ہوتی ہے تو اسے پیتا ہے وضو کرتا ہے ورنہ اسے پھینک دیتا ہے لیکن مجھے تم اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں یاد رکھو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک لوہی کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار کرنا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے کبھی گمان بھی نہ ہوا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ استغفار کا اضافہ کرے اور یہ بھی فرمایا خوشخبری ہے اس کے لئے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کسرت سے کر لیتا ہے آپ نے فرمایا یہ سید الاستغفار ہے کہ اللہم معانت رب لا الہ الا انت خلقتنی وعنا عبدکا وعنا علی احدکا وعادکا مستطعدو اعوذبکا من شر ما سنعتو ابو اُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّا ابو اُبِزَمْبِ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا آنتَ کہ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے پیارے آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس تغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں کیونکہ جو کسرت کے ساتھ اس تغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی اس نے گمان بھی نہ کیا اور اب سب سے آپ کو بتاؤں کہ افضل ذکر کونسا ہے ایک آدمی جو کہ بہت زیادہ پریشان حال تھا رزق کی تنگی کا شکار تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رزق کی کمی ہے میرے پاس رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے میں کیا کروں کہ مجھے اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے کہ میرے پاس وہ وسائل نہیں کہ میں رز رزق پاسکوں اور میں گمان بھی نہ کرسکوں کہ اللہ پاک نے کہاں سے مجھے رزق عطا فرما دیا ہے وہ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ رزق کی بہت زیادہ خواہش ہے پس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک ایسا عمل بتایا کہ جس سے وہ کرنے لگ گیا اور رات کے وقت وہ اس کو کر لیتا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے اسے صبح ہونے سے پہلے ہی دولت عطا فرما دی اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے لیے نصیب کھول دیا اس کے لیے رزق کے دروازے جو آسمان کی طرف سے تھے وہ کھول دیئے اللہ تبارک وطالعہ نے اسے غائبی مدد فرمائی اور اس نے وہ عمل کب کیا اس نے وہ عمل ذو الحجت الحرام کے مبارک پیارے اور بابرکت ترین مہینے میں کیا لہذا روحانی غزائف کے معزز ناظرین وہ عمل آپ بھی سن لیجئے کون سا ہے غور سے سن لیجئے آپ نے سب سے پہلے رات سونے سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی پھر آپ نے ایک تصویر استغفراللہ کی پڑھنی یعنی سو مرتبہ استغفراللہ اور پھر اکیس بار آپ نے سورہ یاسین کی آیت سورہ یاسین کی بہت ہی آسان سی آیت ہے وہ آیت ہے سلام قولم من رب الرحیم آپ نے صرف اور صرف اکیس بار یہ آیت پڑھ لینی ہے اور یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے آخر میں تین بار درود پاک پڑھنا ہے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے انشاءاللہ اعراض ہوگی اور جب صبح ہوگی تو اللہ پاک دولت کو آپ کے قدموں میں دھیر کر دے گا آپ کو غیبی رزق عطا کر دیا جائے گا اللہ کی ذات اتنا رزق عطا فرمائے گی آپ کو آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے آپ نے اتنا گمان بھی نہ کیا ہوگا جتنا اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدموں میں رزق عطا فرما دے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں فوری طور پر ویڈیوز کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں سائمہ منشاہ ہیں آصف بٹ ہیں عدیفہ ہیں اور سادیہ کوئن ہیں محمد شہانہ بیگم ہیں اور اقیلہ ریاض ہیں عبدالرزاق ہیں اور فرہانہ آزین ہیں حیات بہشاہ ہیں اور نسرت ہیں حاجرہ گل ہیں خاجہ زیاددین ہیں اور زاریفہ بانو ہیں اس کے علاوہ زہیر احمد ہیں مجید خان ہیں مرزا فیضان ہیں عابدہ شیخ ہیں شمیم بانو ہیں عائشہ راجپوت ہیں عمر وقار ہیں خالدہ حمید ہیں اور سائمہ زفر ہیں لیاقت علیہ اور جنہوں نے بھی دعا میں صلی اللہ پاکہ آپ کی تمام حاجتوں کو تمام دعاوں کو شرف قبولیت اتا فرمائے اسی طرح سے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک شیئر ضرور کریں آپ لوگ مدینہ طیبہ کی پرفضہ بہاروں میں دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خاص خیال رکھیں فی امان اللہ